بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اسلام علیکم یہ ہمیں ایک جومیٹرک سیکوینس گیون ہے اور اس کو ہم نے ایڈیشن فارم میں لکھا ہے تو اس کو جومیٹرک سیریز کہا جائے گا ہم اس جومیٹرک سیریز کا سم پائنٹ کریں گے تو جومیٹرک سیریز کے لئے ہم یہ فارمولے لکھتے ہیں ایک ہم یہ فارمولا لکھتے ہیں ایک فارمولا ہم یہ لکھتے ہیں ایک ہم یہ لکھتے ہیں اس میں اس کنڈیشن میں اور اسی کنڈیشن میں اور ہم نے یہ بھی ڈیفائن کیا تھا اگر آر ایڈیگل ٹو ٹھیک ہے تو اس فارمولے کی مدد سے ہم اس کا سامنے کالیں گے لیکن سب سے پہلے ہمیں ایک آر پائنٹ کرنا پڑے گا اس میں کامن ریشو کیا ہوگا اور اس میں این کیا ہوگا نمبر آر ٹامس کتنے ہوں گے تو کامن ریشو تو ہم اس طرح نکال سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے پاس پہلا ٹرم ہے تری اس کو ہم اے ون کہتے ہیں اور اے ٹو ہمارے پاس ہے سکس اے ون از ایکل ٹو تری اے ٹو از ایکل ٹو سکس تو ہر آر ہم اس طرح ڈیفائن کرتے ہیں اے ٹو بائی ای ون اے ٹو بائی ای ون تو اس سے جائے گا سکس بائی تری تو سکس بائی تری سے ہمارے پاس آ جائے گا ٹو تو آر ہمارے پاس کیا ہوا ٹو آ چکا ہے تو آر کی وہیلو ٹو آ چکی ہے اور اب ہم اےن پائنٹ کریں گے کہ یہ کتنے نمبر آف ٹامس ہے مطلب وان ٹو تری فور یہ کتنے نمبر آف ٹامس ہے تو ہم اےن پائنٹ کریں گے تو ان پائنٹ کرنے کے لیے ہم جنرل فارم یوز کریں گے جنرل فارم جو میٹرک سیکوینس کا جو جنرل فارم ہے جو میٹرک سیکوینس جنرل فارم تو جو میٹرک سیکوینس کا جنرل فارم اس طرح لکھتے ہیں اے این اس ایکل ٹو اے ون آر پاور این مائنس ون ٹھیک ہے تو یہاں ہمیں اے این لاسٹ آمز بی کے انہیں وہ ہے تری ڈارڈ ٹو پاور نائن یہ اے این ٹرم ہوا تو اس اے این ٹرم کی جگہ میں لکھ دوں گا تری ڈارڈ ٹو پاور نائن اس اے این کی جگہ میں لکھ دوں گا تری ڈارڈ ٹو پاور نائن اے ون کی جگہ میں لکھ دوں گا تری اے ون کی جگہ میں نے تری لکھ دیا اور کامن ریشو ہم نے فائنڈ کی ہے کامن ریشو ہمارے پاس ٹو آ چکی ہے اور یہاں پہ میں لکھ دوں گا این مائنس ون ٹھیک ہے تو یہ تری اس تری کے ساتھ کینسل ہوا یہاں پہ بن گیا 2 power 9 is equal to 2 power n minus 1 تو یہ 2 is 2 کے ساتھ cancel ہوا 9 is equal to n minus 1 so n is equal to 9 plus 1 so n is equal to 10 یہ total 10 times ہے یہ کتنے times ہیں 10 times ہے اب دیکھو یہاں پہ r جو ہے r ہمارے پاس 2 ہے and 2 is greater than 1 تو ہم یہ والا formula use کریں گے sn is equal to a1 r power n minus 1 divide by r minus 1 تو یہاں n کی جگہ میں 10 لکھ دوں گا یہاں پہ جائے گا s10 is equal to a1 a1 کی ویلو ہے 3 r کی ویلو کیا ہے r کی ویلو ہمارے پاس آ چکے ہے 2 power 10 2 power 10 minus 1 divide by 2 minus 1 تو s10 بن جائے گا 3 2 power 10 minus 1 power 1 s10 is equal to 3 2 power 10 سے 1 0 2 4 آتا ہے minus 1 تو s10 بن جائے گا 3 10 23 ٹھیک ہے تو یہ answer بھی آپ لوگ لکھ سکتے ہیں اس کو آپ multiply it کر سکتے ہیں تو s10 بن جائے گا 330096 ٹھیک ہے تو یہ s کا سما چکا ہے یہ اس میں پہلا problem ہے اچھا اس میں پہلا اور second اور third part جو ہے وہ بھی finite geometric sequence پہ ہے وہ آپ لوگ خود try کرو یہاں پہ part 4 کو دیکھ لو ہمیں given ہے 8 by 5 minus 1 and 5 by 8 اور یہ infinite and finite geometric series ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس infinite geometric series ہے تو یہاں پہ a1 کیا given ہے a1 ہمیں given ہے 8 by 5 ٹھیک ہے a2 given ہے 1 minus 1 common ratio ہم find کرتے ہیں a2 by a1 تو a2 کی جگہ میں لکھ دوں گا minus 1 اور a1 کی جگہ لکھ دوں گا 8 by 5 تو یہ اس طرح ہم لکھ سکتے ہے r is equal to minus 5 divided by 8 r is equal to minus 5 divided by 8 اور یہ less than ہے 1 سے یہ 1 سے less than ہے ٹھیک ہے تو اب جو infinite geometric sequence کے لیے series کے لیے ہم formula لکھتے ہے وہ میں اس طرح define کرتا ہوں کہ اگر common ratio common ratio کی mod اگر one سے less آئے گی تو پھر میں اس کا infinite geometric series فائن کر سکتا ہو مطلب یہاں بھی common ratio آئے گا اس کا آپ لوگ mod لگ ٹھیک کیونکہ common ratio کی value یہ یاد رکھنا ہے common ratio کی value one سے less ہوگی لیکن zero سے greater دن ہوگی common ratio آپ کے پاس negative نہیں آئے گا infinite geometric series میں common ratio negative نہیں آئے گا تو یہ یاد رکھنا ہے کہ common ratio zero اور one کے درمیان ہوگا مطلب آر جو ہے one سے less ہوگا اور zero سے greater دن ہوگا تو یہاں اس لیے میں موڈ لگا ہے تو پھر بھی five divided by eight کی جو value ہے وہ one سے less آئی گی ٹھیک تو infinite geometric sequence کے لیے series کے لیے ہم یہ فرمل لکھتے ہے s infinity is equal to a one one minus r تو a one کی value کیا ہے ہمارے پاس a one کی value ہے eight by five r کی value کیا ہے r کی ویلو میں لکھ دوں گا plus five divided by eight یہ سے کیا بن جائے five divided by eight is less than one کیونکہ مار اس negativity کو فوج کرتا ہے ٹھیک تو یہ بن جائے گا s infinity is equal to eight by five اس سے کیا جائے گا اس kelzium لگ تو eight minus five divided by eight تو یہ جائے گا eight by five and three by eight تو میں اس کو سر دیویجن کو اگر میں ملٹیپلیگیشن میں کنورٹ کروں گا تو یہ بن جائے گا eight by five multiplied by eight by three ٹھیک ہے تو اسے آجائے گا 64 by 15 اسے کیا بن جائے 64 by 15 ہمارے پاس آجائے گا تو یہ ہمارے پاس required solution ہو آج آپ questions two کو دیکھ لو some جو میٹرک سیکوینس آجائے مطلب ہمیں کچھ نام ہوں گے وہ ہم پائن کریں گے ہمیں پہلے پہلے پارٹ میں ہمارے پاس جو نمبر ہے وہ ہمارے پاس سن اس کا سم اور اس میں ن کیا ہوگا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے میں ن فائن کروں گا تو ن فائن کرنے کے لیے ہم جنرل فارم یوز کریں گے جنرل فارم اور جمیٹرک سیکوینس اس طرح ہے an is equal to a1 r n minus 1 یہ جمیٹرک سیکوینس کا جنرل فارم ہے تو an کی جگہ میں لکھ دوں گا 64 64 is equal to a1 کی جگہ میں 1 لکھ دوں گا r کی جگہ r کی جگہ میں minus 2 لکھ دوں گا minus 2 power n minus 1 تو 64 کی جگہ میں لکھ سکتا ہوں کیا minus 2 multiplied by minus 2 multiplied by minus 2 minus 2 minus 2 minus 2 1 2 3 4 5 6 2 2 4 8 16 32 64 تو اس کی جگہ لکھ سکتا ہوں میں minus 2 power 6 divide by minus 2 power n minus 1 یہاں میں نے minus 2 کیوں لکھا minus 2 میں اس لئے لکھا کہ minus 2 power 6 یہاں پہ بھی minus 2 ہے تو اس کا base same رکھنے کی میں نے 64 کی جگہ minus 2 multiplied by minus 2 اس کی جگہ میں plus 2 multiplied by 2 multiplied by 2 بھی لکھ سکتا ہوں لیکن یہاں پہ minus 2 ہے تو اس لئے میں minus 2 power 6 لکھا اور minus 2 power 6 سے 64 آتا ہے اور 2 power 6 سے 64 آئے ہمارے پاس کیا جائے سی مانا جائے ٹھیک اب یہاں پہ دیکھو اب اس کے ساتھ ساتھ میں snb فائن کروں گا تو یہاں بھی آپ لوگ دیکھ ہاں پہ ملک دوں گا s7 n کی جگہ 7 put کرو a1 کی جگہ 1 ور 2 put کرو یہ a1 ہے r کی جگہ r ہمیں minus 2 power 7 divide by 1 minus n 2 minus 2 آج جائے گا تو s7 بن جائے 1 ور 2 sorry a1 ہمارے پاس 1 ہے sorry a1 is equal to 1 1 آجائے گا یہ ہم بھی آجائے گا 28 اس سے بن جائے گا 2 power 7 minus 28 بن جائے گا تو یہ plus 28 1 plus 128 ہو جائے گا اور اس سے 3 آجائے گا تو s7 بن جائے گا 129 divide by 3 ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس کیا ہو جائے s7 آجائے جو ہے s7 is equal to 129 divide by 3 آجائے گا اور اس کو آپ لوگ مزید divide بھی کر سکتے ہیں تو 43 بن جائے گا اس میں پہلا پارٹ ہے اب آپ لوگ فارٹ کو دیکھ لو فارٹ میں ہمیں کیا گیا ہے فارٹ میں ہمیں صرف r کی ویلو کیا ہے r کی ویلو ہمارے پاس 1 ہمارے پاس 9 آ چکی ہے r 2 آپ لوگ دیکھ سکتے ہے اس پارٹ کو دیکھ لو سیکھ ڈ پارٹ کو r ہمیں given ہے 1 2 n 9 given ہے ٹھیک ہے اور n 9 کی ویلو ہے ہمارے پاس 1 پھر میں ہم a1 find کریں گے a1 کس طرح find کر نائی جنرل فارمال جومیترک سیکوینس یہ ہے a1 is equal to a1 r n minus 1 تو a1 کی جگہ میں لکھ دوں گا a9 a1 r 9 minus 1 ٹھیک ہے تو a9 کی جگہ 1 لکھ تو a1 اپنی جگہ بیاج جائے گا یہاں بیاج جائے گا 1 ور 2 4 8 ٹھیک تو یہ میں سر لکھ سکتا ہوں a1 1 power 8 2 power 8 تو 2 power 8 جب اس طرف آج جائے گا تو 2 power 8 is equal to a1 تو a1 بن جائے 2 power 8 سے میرے خیال میں 256 آئے گا تو a1 کی ویلو آج چکی ہے 256 اور اس میں آپ لوگ s n خود فائن کر سکتے ہے s کے لئے آپ لوگ کو یہ فرمولا یوز کرنا ہو گا a1 r power n minus 1 آس 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 آس